نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قاتل حضرت وخشی بن حرب بعد میں اللہ تعالی نے اسلام کی دولت سے معلومات فرمایا مسلمان ہو گئے ابھی وہ اسلام نہیں لے تھے کلمہ نہیں پڑا تھا رضی اللہ عنہ ورسو عنہ کا مصداق نہیں بنے تھے اسلام قبول کرنے کے لئے دل کے اتر محبت اور عقیدت پیدا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور اس خط کے اندر لکھتے ہیں اے اللہ کے بغم پر میرا چی چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرلوں لیکن قرآن پاک کی ایک ہی والی آیت ہے جو میرے ایمان لانے میں رکاوٹ بن رہی ہے آیت لکھی واللزین لا یدرون ما اللہ علاہ آخر اور وہ لوگ جو اللہ کی دزگرامہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُنَا نَوْسَ اللَّذِي حَقَّمَ اللَّهُ 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 الْحَقِّ اور کسی انسان کو بے گناہ قتل بھی نہیں کرتے وَلَا يَزْنُونَ اور وہ زنا بھی نہیں کرتے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَانِكَ يَلْقَوْ عَدْعَمَا اور جو شخص ان میں سے کچھ کر لیتا ہے اس کو اللہ کا عذاب موچ جاتے یہ والی آیت لکھی کہ اس کے اندر اللہ فرمارے کہ اس بندے نے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہ کی ہو کسی کو بے گناہ قتل بھی نہ کیا ہو اور اس کے ساتھ زنا بھی نہ کیا ہو یہ تینوں گناہ تو میں کر چکا ہوں میں اللہ کے علاوہ کتوں کے سامنے سہیدہ ریزیاں کرتا رہا ہوں میں نے کئی سارے انسانوں کو بے گناہ قتل کیا ہے اور میں نے اپنے زندگی میں کئی دفعہ زنا بھی کیا ہے یا کیا میں ایمان لاسکتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ قام کرتا ہے اس کو اللہ کا عذاب پوچھتا ہے تو میں نے یہ سارے قام کیے ہیں وہ تک تو اللہ کا عذاب پوچھ کر رہے گا حضور علیہ السلام نے خط پڑا دیکھا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یہ دین کام کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ ایمان لے آئے اور توبہ کر لے ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف حضور علیہ السلام نے یہ خط لکھا اور اس کے اندر یہ والی آیت لکھ دی تو نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لکھا ہوا خط وحشی بن حرب کے پاس پہنچا اس نے دیکھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک عمل کرنے بھی ضروری ہے تو مجھ سے نیک عمل نہیں ہو سکے گا پھر کیا کروں گا نیک عمل کرنا بھی تو ضروری ہے تو اس نے باپسی حضور علیہ السلام کو دوبارہ خط لکھا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کرنا بھی ضروری ہے اگر میں نیکی نہ کر سکو تو پھر میرے لئے کیا ہوتا گناہ کرتا رہ جاؤں گا پھر میرے لئے بری حکم ہوگا جو دوسروں کے لئے ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی جواباً پھر خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ کو چھوٹ کر کسی اور کو معبود بنا لیا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے اس کے علاوہ اس نے زنگی میں جور بھی گناہ کیا ہوگا اللہ جو جو چاہے گا وہ سارا معاف کر دے گا یہ بہنی آئے بلکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کی درم بھیجی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک معاف نہیں کروں گا اس کے علاوہ جو جو گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا یا جس بندے کو چاہوں گا معاف کر دوں گا تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر خط لکھا یا رسول اللہ اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جس کو چاہوں گا تو معاف کروں گا ہو سکتا ہے اللہ مجھے نہ چاہے وہ مجھے معافی نہ کرے پھر برا کیا بنے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی خط لکھا اس کے اندر آیت لکھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان کے مسئلے کو حل کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا عبادی اللہ تعالیٰ نے اسرفو علیہ انفسی لا تقنتو برحمت اللہ اپنے بندوں سے قل میرے پیغمبر تو کہہ دے یا عبادی اے میرے بندوں لا تقنتو برحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو جانا اللہ سے معافی کی امید ضرور رکھنا اللہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا جب یہ والی آیت سامنے آئی تو واشی بن حرب ایمان لانے کی ریاں سے سفر کیا حضور علیہ السلام کے قدموں میں آئے غلام بندگا اور ایمان قبول کر دیا تو وہ جو حضور علیہ السلام کے چچا کا قاتل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں فرمایا کہ واشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر جب تیری شکل سامنے آتی ہے مجھے اپنا چچا یاد آجاتا ہے جسم کے بہتر ٹکڑے کر دیئے اور ان کا کلیچہ نکالا سینے کو چیرا اور کلیچہ جا کر نکال کر اپنی فالدہ کو دیا ان کی فالدہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ ان کی کلیچے کو چپایا اتنا دوک اتنا تکلیف حضور علیہ السلام کو پہنچائیں لیکن جب توبہ کی اور ماتی مانگی اور ایمان قبول کر لیا اللہ تعالیٰ بھی ان سے یہی کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورزوان میں ان سے راضی ہو گیا یہ مجھے سے راضی ہو گیا اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ہاں توبہ کا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں معافی کا دروازہ ہے